چونکہ پاسپورٹ اسلامباز سے ہی بن گئے تھے اس لیے اپنے پاسپورٹ رینیو کروا لیں آپ کسی بھی ملک ہیں لیکن آپ کا پاسپورٹ اسلامباز سے ہی بن گئے گا اس لیے وقت سے پہلے ہی اپنے پاسپورٹ رینیو کروا لیں تاکہ آپ کو کل کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے السلام علیکم ویلکم ٹو می جینل پلیز ویڈیو کو مکمل دیکھیں اچھی لگترینل کو بھی سبسکرائب کریں یہ ویڈیو اوورسیز کے لیے بہت اہم ہے سبراہ میربانی اوورسیز خود بھی ویڈیو دیکھیں اور اسے اپنے اوورسیز بھائیوں میں بھی شیئر کریں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی بار جب دھرنا ہوا تھا تو بہت زیادہ مشکل بن گئی تھی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پاسپورٹ رینیو کروانا تھا یا جن لوگوں نے چھٹی آنی تھی زیادہ سے بات ہے جب آپ کو پاسپورٹ رینیو نہیں ہوگا تو آپ چھٹی کیسے آئیں گے تو اکامے جن لوگوں نے بنوانے تھے ان کے لیے بہت زیادہ مسئلہ تھے تو ابھی پھر جو ہے وہ دھرنا ویڈا کا سلسلہ چر رہا ہے تو احتیاطن ایسا کیجئے کہ آپ لوگ جو ہے اگر آپ کا پاسپورٹ ایک سار رہتا ہے تو آپ اسے اب ہی بنوانے یہ نہ دیکھیں کہ پاسپورٹ ختم ہوگا تو تب بنواؤں گا کیونکہ جب آپ کا پاسپورٹ ختم ہوگا تو آپ کا اکامہ بھی نہیں بن سکے گا آپ کا پاسپورٹ ختم ہوگا تو آپ کا کچھ بھی نہیں ہو سکا آپ چھٹی بھی نہیں آ سکیں گے اگر آپ زیادہ ویڈا پہ گئے ہوئی ہیں تو آپ کی جو ہے وہ ویڈا بھی زیادہ ایکسٹرنڈ نہیں ہوگا ملہب بڑا ویڈا کی جو مدت ہے وہ بڑھ نہیں سکے گی کیونکہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا تو جو ہے اب آپ کا اگر سار رہتا ہے چھے مہینے رہتا ہے تو آپ اس کو یہ نہ دیکھیں کہ میرا تو ابھی سال پڑھا ہوئے چھے مہینے باقی ہے تو میں اس کو نہیں رینیو کروا تھا تو بھائی آپ کروا لیں ابھی ایک سال کا پاسپورٹ رہتا ہے تو بناہرام سے پاسپورٹ رینیو کروا سکتے تجید کروا سکتا ہے تو ابھی آپ کروا لیں کل کے انتظار کرتے کرتے پھر آپ کو بھاری نقصان اور مشکل پریشانی کا سامنا کرنا پڑھ سکے گیا آپ لوگ جو ہماری طرح جتنے بھی لوگ ورسیز ہیں ان کے لیے جو ہے وہ پاسپورٹ بہت زیادہ اہم چیز ہے کیونکہ پاسپورٹ ہوگا تو پھر ان کا آگامہ بننے گا ان کا جو ویزا ہے وہ ویزا ہو یا جو بھی وہ ویزا جو ہے اس کی مدت بڑھے گی اگر پاسپورٹ ہی نہیں ہوگا تو اس کی جو ہے ویزا بھی وہ میاد ویزے کی نہیں بڑھے گی تو برائے مہربانی اپنا جو ہے وہ پاسپورٹ رینیو ضرور کروا لیں اس میں بالکل نہ پڑھیں کہ بھائی ابھی تو ایک سال باقی ہے ابھی تو آٹھ مہینے باقی ہے ابھی چھے مہینے باقی ہے تو اس طرح کرتے کرتے پھر آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ مسائل بن جاتے ہیں کیونکہ حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے دعا تو ہے کہ اللہ پاک پاکستان کے حالات بہتر کرے یہ دھرنا یا یہ اس طرح کا کوئی ایسی کیفیت نہ بنے گا جس سے کوئی امرجنسی ویرہ لگے یا مزید زیادہ لگ رہے یہ جو معاملات چل رہے ہیں سیاسی یہ جو ہے معاملات حل ہو جائیں اور جو بھی مطالبات ہیں جس طرح تحریک انصاف کا مطالبہ ہے کہ وقت سے پہلے بھی شفاف انتحابات کرائے جائیں مطلب کہ وہ چاہتے ہیں کہ تحریک دی جائیں کہ کس تحریک کو آپ نے کروانے ہیں کیا نام ہے اس کا انتحابات لیکن حکومت فیلال اس معاملے میں کوئی سنجیدہ نہیں ہے نہ ساتھ میں حکومت کے جو ہینڈلز ہیں وہ بھی یہ نہیں چاہ رہے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا مسائل بنا ہوا اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بھی ڈاؤن ہو رہی ہے لیکن کوئی کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کم سے کم اگر انتحابات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تو صاف اور شفاف انتحابات کروا دینے چاہیے لیکن بس وہی ہے کہ آپ لوگ کو کتے پتا ہے کہ پاکستان میں کیا سسٹم چلتا ہے تو بہر کف یہ ہے تو اپنے کنٹینٹ سیلا دے بات ہو گئی تو بس آپ یہی ہیں کہ آپ اپنے پاسپورٹ رینیو کروا لیں ابھی ہی اگر آپ کا پاسپورٹ ایک سار رہتا ہے یا ایک سار سکا میں کیونکہ آنے والے وقت کچھ پتہ نہیں پاسپورٹ بندے کے پاس رہتا ہو تو پہلے ہی اب اس کو اپ ڈیٹ کروا لینا چاہیے تاکہ بعد میں کس قسم کا مسئلہ پریشانی نہ بنے چھٹی بھی جانا پڑ سکتا ہے کامہ رینیو جو سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے پاسپورٹ ویزا رینیو کروانا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو ان کاموں کے لئے پاسپورٹ کا ویلیڈ ہونا ضروری ہے پاسپورٹ آپ کا ویلیڈ نہیں ہوگا تو آپ کا کوئی کام نہیں ہو سکے گا تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں مزید اس طرح کے ویڈیو کے ساتھ چینل کے ساتھ جڑے رہیں اللہ حافظ